ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال میرے لئے پہاڑ بن کر گزرا میں ان کی یادوں میں کھوئی ہوئی رہتی تھی اور جب بھی مجھے ان کی عاد آتی تھی تو میں یہی دعا پڑھ لیا کرتی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہمہ جرنی فی مصیبتی وَخْلِفْ لِي خَيْرَمْ مِنْحَا کبھی کبھی میں سوچتی تھی یہ کیسی دعایں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یا اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں عجر اتا فرما وَخْلِفْ لِي خَيْرَمْ مِنْحَا اور مجھے بہترین بدل اتا فرما مجھے اس سے بہتر اتا فرما جو تُو نے مجھ سے چھینائے بیٹھا ہے تو بیٹھا رہنے دیگے جب شور کرے گا تب دیکھا جائے گا تو ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے عجیب لگتا تھا یہ دعا عجیب ہے میں یہ دعا کرتی تھی وقت لِفْ لِي خَيْرَمْ مِنْحَا جو میں نے کھویا ہے اس سے بہتر تو مجھے عطا فرما ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے میں یہ کہوں کہ جو کھویا ہے جو چھینائے تُو نے اس سے بہتر تو مجھے دے دے بھلا میرے شوہر ابو سلمہ سے زیادہ بہتر میرے لئے کون ہو سکتا ہے کہتی ہے کہ میں سوچتی ضرور تھی لیکن یہ دعا پڑھتی رہی اس لیے کہ یہ دعا نبیہ کرم نے مجھے سکلائی مجھے بتلائی تھی تو میرے شوہر نے مجھے بتلائی میں یہ دعا براہ پر پڑھتی رہی جب میری عدد ختم ہو گئی شوہر کے انتقال کے بعد جو بی بی عدد گزارتی ہے چار مہینہ دس دن جب میری عدد ختم ہو گئی چار مہینہ دس دن جب پورے گزر گئے تو اس کے ایک دو دن کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے دروازے کو دستک دی میں اس وقت ایک چملے کو دباقت دے رہی تھی میں اس وقت ایک خال کو ایک چملے کو دباقت دے رہی تھی میں نے دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہوں سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں میں نے ان کو انہوں نے سلام کیا گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب تھی میں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور میں نے ان کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دھی اللہ کے نبی جب گھر میں تشریف لے آئے تو میرے پاس ایک تکیہ رکھا ہوا تھا جس پر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی لیدر کا چملے کا ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے وہ تکیہ اٹھا کر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو دے دیا آپ اس تکیہ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے آپ اس تکیہ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا آئے امی سلمہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تم اب اکیلی کیا کروگی تمہاری حدد پوری ہو چکی ہے میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ نے نکاح کا پیغام دیا حضرت امی سلمہ کا جواب سنو حضرت امی سلمہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی ایسی کون بدنصیب عورت ہوگی جو آپ سے نکاح کرنے کی خواہش نہ کرتی ہو اور آپ پیغام دیں اور وہ انکار کر دیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن میرے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں آپ نے کہا کیا امی سلمہ کہتی ہے پہلی دکت میرے ساتھ ہی ہے کہ میں بڑی غیرتمند عورت ہوں میں سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں آپ کی اور بھی بیویاں ہیں میں بھی آپ کی بیوی بن کر جب آپ کے پاس آؤں گی کبھی کبھی اس کہاں سنی ہو جائے گی پھر میں سوکنوں کی بحث و تقرار سننے کی عادی نہیں میں بڑی غیرتمند عورت ہوں میں سوکنوں کی تقرار اور سوکنوں کو میں برداشت نہیں کر سکتی آپ نے کہا اور کچھ کہا ہاں اے اللہ کے نبی میری دوسری دکتی ہے کہ شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے میں اس مقصد کو کروز کر چکی ہوں یعنی میری عمر شادی کی عمر کو کروز کر چکی ہے یعنی شادی کے بعد بچے پیدا کرنے کی اور بچوں کو جنم دینے کی اب صلاحیت میرے اندر نہیں رہ گئی میں عمر کے اس حصے کو کروز کر چکی ہوں کہ آپ کو میں خاتم خاپورا کا پورا فائدہ آپ حاصل کر سکیں مجھ سے آپ نے کہا اور کچھ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ہاں تیسری پریشانی تیسری دکتی ہے کہ ابو سلمہ اس دنیا سے انتقال کر گئے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی کفالت میرے ذمہ ہے میں ان بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی ہوں یعنی ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے لہٰذا میں ان بچوں کو اپنے سے جدہ نہیں کر سکتی ہوں اپنے سے الگ نہیں کر سکتی ہوں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو جو جواب دیا وہ جواب یہ تاہتا بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا آئے ام سلمہ میں جانتا ہوں تم غیرت مند ہو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تمہیں صبر کی توفیق لے گا اور یہ غیرت جو سو دنوں کے تعلق سے تمہارے اندر ہے وہ غیرت ختم ہو جائے گی رہی دوسری پریشانی رہی دوسری دکت تو سنو اگر شادی کی اس عمر کو تم کروس کر چکی ہو تم میں بھی کروس کر چکا ہوں یعنی جس بڑھاپے میں تم ہو اسی بڑھاپے میں میں بھی داخل ہوں اس لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ تم اولاد جنم نہیں دے سکتی ہو بچے پیدا نہیں کر سکتی ہو کوئی بات نہیں اب رہی تیسلی پریشانی جب تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو جائے گا تو تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے ان بچوں کی کفالت میری ذمہ داری ہوگی ان بچوں کی دیکھ ریک کو میں کروں گا ان بچوں کی سرپرستی میرے ذمہ ہوگی اس کے بعد امی سلمہ تیار ہو گئی اور پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ارتے امی سلمہ کے ساتھ ہو گیا آپ کی جو بیویاں ہیں ان بیویوں میں امی سلمہ بھی آپ کی ایک بیوی تھی میرے بھائیو پھر امی سلمہ جب اس دعا کو یاد کرتی اور اس دعا پر سوچتی اس دعا کو پڑتی تو ان کو آتا یہ واقعی دعا کا اثر ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہم کو ہمارے شوہر ابو سلمہ سے پہتر شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیئے ہیں یہ دعا کا اثر ہوتا ہے آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آئے آپ دعا پڑھئے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون بڑی پریشانی اور دکت تو یہ ہے کہ ہم دعا پڑھنا نہیں جانتے ہیں بڑی دکت تو یہ ہے کہ ہم نے دعا کو محدود کر دیا ہے اور برابر بس لے بس ابھی تک یہی چلے آ رہے ہیں فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جائز ہے کہ نا جائز فرض نماز کے بعد دعا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے امام کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے قبرستان میں دعا پڑھنا چاہیے بس یہی چیزیں ہمارے ہاں چلی آ رہے ہی اور پچیس سال ہو گئے آج تک تک بیہار والوں کی کھوپڑی میں سوال بیٹھا نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے امام کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ نہیں آج تک وہ سوال دعا میرے بھائیو یہ بھی یہ دعا ہے بتائیے اس مصیبت میں کسی کے انتقال کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے ہیں انہا لیلہ تو سب نے پڑھا ہوگا انہا لیلہ و انہا الی راجع لیکن یہ دعا اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لو آگے تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے اللہ ما شاء اللہ جو سنا سکیں ایک چکڑا ہے ایک چکڑا یاد کرنے میں پانچ منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو لیکن نہیں یاد کرے گا میرے بھائیو ذرا غور کرو کہ دعا کے کیا آسرات انسانی زندگی پر پڑھتے ہیں حضرت امی سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں یہ دعا کرتی تھی تو سوچتی تھی بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے جو کھویا ہے مہینے ابو سلمہ اور اس سے بہتر مجھے ملیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جب اللہ کے رسول سے نکاح ہو گیا تو کہتی ہیں واقعی دعا کا اثر ہوتا ہے اللہ تعالی نے مجھے میرے شوہر سے بہتر شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بیوی بنا دیا اور محمد رسول اللہ کو میرا شوہر بنا دیا یہاں سے ہم سوچیں دعا کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری زندگی پھر ہوگا مولانا صاحب آپ تو دعا کرنے کو بول رہے ہیں اور پھر منع کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ پھر وہی سمجھنے کی کوشش کریئے جہاں جو دعا پڑی جاتی ہیں وہاں وہ دعا پڑیئے آپ کو کوئی نہیں رکھتا ہے موسیقا